جی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں پاکستان کے ایک بڑے نیشن ٹی وی کا نمائندہ بھی ہوں اور پاکستان کے بہت بڑے نیوز پیپر کا ڈسٹرک رپورٹر بھی ہوں یہ میں نے اس لیے بتایا ہے کہ میں صرف یوٹیوبر ہی نہیں بلکہ ایک جرنالیسٹ اور ایک صحافی بھی ہوں السلام علیکم میں ہوں شباز بٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں شباز بٹی اوفیشل چینل آج ہم جس ویلوگ پر بات کریں گے بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا چاند دن پہلے جو وقوع کانا میں پیش آیا اس کی ایف ای آ درج ہوتی ہے اور ایف ای آر میں کیا لکھا جاتا ہے تین سو چھہتر کی ایف ای آر کس کی طرف سے درج کروائی گئی والدہ کی طرف سے کس کے اوپر اپنے بیٹے کے اوپر جس کو ماں نے پچیس سال تک پال پوسٹ کر بڑا کیا اس بیٹے نے اپنی والدہ کے ساتھ گن پوائنٹ پر زنابیل جبر کیا اور فرار ہو گیا زبردستی زنا کرتا ہے اور فرار ہو جاتا ہے اب والدہ نے خود ہی ایف ای آر درج کروائی والدہ نے خود ہی ایف ای آر درج کروائی لیکن اب وہ بیان دینے سے ریکارڈ کروانے سے اکتا رہی ہیں وہ چاہ رہی ہیں کہ میرا بیٹا محفوظ ہو جائے ایسے بیٹے کو کیا قنون کے مطابق کڑی سے کڑی سزا نہیں دینی چاہیے اور ایسے گنونے چہروں کو چھپائیں گے تو ہمارا معاشرہ مزید خراب ہوگا جب اس واقعہ کے بارے میں مجھے پتا چلا تو یقین جانئے مجھے اتنی شرم آئی کہ اتنی گھٹیا اور گنونی حرکت کوئی شخص اپنی والدہ کے ساتھ کیسے کر سکتا ہے اور وہ بھی زناب بھی جبر کس کے ساتھ جس نے اسے پال پوس کر بڑا کیا یہ بات بولتے ہوئے سنتے ہوئے میری آنکھیں شرم سے جھک گئیں اور میرا دل خون کے آنسو رویا کہ آج زمین پھٹی نہ آسمان گرا کہ اتنی گندی حرکت ہوئی لاہور کے علاقہ کانا میں تو ہم نے اپنے ذرائع سے پتا کروایا کہ ہمارے رپورٹر دوست وہاں پر گئے اور پتا کیا جب پتا چلا تو وہ جو لڑکا ہے جو بدبخت بدنصیب جو لڑکا ہے جس کی عمر تقریباً پچیس سال ہے وہ منٹلی اپسٹ ہے اور کئی قسم کے نشے کرتا ہے اور محلے داروں نے اس کے دوستوں نے بتایا ہمارے رپورٹروں کو کہ یہ ہر قسم کا نشہ کرتا ہے اور محلے دار اس سے تنگ ہیں ہمارے ملک کی اس واقعہ سے بدنامی بھی ہوئی مزید یہ بھی بتاتا چلوں پہلے تیار تھے اس کے والدین اس کی والدہ ہمیں بیان رکاٹ کروانے میں مگر اب وہ اپنے بیان دینے سے پیچھے ہٹ گئی وہ اپنے بیٹے کو سپورٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بیٹے سے غلطی ہو گئی ہے اس کو معاف کر دیا جائے ہمیں یا حکومت کو اس طرح کے معاملات کو دبانا چاہیے اس طرح کے واقعات کو دبانے سے یہ مرض اور بڑھتا ہے وہ کہتے ہیں نا مرض بڑھتا گیا جون جون دعا کی اس طرح کے ایشو کو فوراں پردے سے ہٹا کر بڑی سکرین پر لانا چاہیے اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس طرح کے جو گندے ذہن کے لوگ ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے اور والدہ نے خود ہی ایف آئی آر درج کرائی اور خود ہی مدیع بنی مگر اب بیان دینے سے وہ پیچھے ہٹ گئی ہیں اور والدہ نے جو ایف آئی آر درج کروائی ہے یقین جانئے اگر اس کے الفاظ میں آپ کو ایف آئی آر کے پڑھ کے سنا دوں تو آپ کی روح کام جائے گی جیسے میری روح کام گئی مجرم گرفتار تو ہو گیا ہے مگر اس طرح کے مجرم کو ماں ماف کر بھی دے اگر اس طرح کے مجرم کو ماں ماف کر بھی دے تو مزید معاشرے میں گند کی بھیلے گی اگر ماں ماف کر بھی دیتی ہے تو ہمیں امید ہے کہ قنون اپنا راستہ ضرور بنائے گا بلکل جو گناہ اس شخص نے پچی سال کا نوجوان ہے بلکل جو گناہ اس شخص نے کر دیا ہے پچی سال کا یہ نوجوان ہے یہ بیوکوف تو تھا نہیں مگر نشے کا عادی تھا یہ نشے کا عادی تھا اس لیے ہمارے دین نے ہر قسم کا نشہ ہمارے اوپر حرام کر دیا ہے کیونکہ نشہ ہی ہر گناہ کی جڑ ہے جو سارا واقعہ تھا وہ پڑھ کر ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیا اب تک بس اتنے اپنے میز بان شہباز بٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی